ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے اپنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو تک بھول جاتے ہیں ایسا اور بتتب ہو جاتا ہے جب بہو گھر میں آتی ہے بہو اپنے پتی کو اپنے ہی گھر والوں پر خلاف کر دیتی ہے اور آپ کا خود کا بیٹا آپ سے دوری بنانا شروع کر دیتا ہے ایسے میں آپ کا جیون بہت کٹھنائیوں سے گزرتا ہے پر بہت ہو چکی ہے ایسے نائنصافی اب آپ کو انصاف ملے گا گروہ ماں سرو دبی جی وشیش اپائی آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جس سے کہ آپ اپنے بہو بیٹے کو پوراں دور پر وشمے کر سکتے ہیں اور ان کو اپنا گلام بنا سکتے ہیں دوستو اس چیز کو آپ بلکل بھی ناکراتمک طور پر مت سوچئے یہ بہت ہی ساکراتمک چیز ہے آپ کو اپنا حق ملنا چاہیے یہی کامنا گروہ ماں سرو دبی جی کی رہتی ہے اور جوتش ودیہ کے مادہم سے وہ آپ کا حق آپ کو دلاتے ہیں بیٹے کو گلام بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کو اپنا مالک کے طور پر سمجھے یا آپ ان کو گلام کے طور پر سمجھے بلکہ اس کا مطلب وہ ہے کہ جو آپ کا پیار بچپن میں ان کے ساتھ تھا وہی پیار اب جوانی میں بھی ان کے ساتھ بنا رہے آئیے جانتے ہیں آج کے اس اپائے کی پوراں فیتی کے بارے میں اس اپائے کو کرنے کے لئے آپ نے اپنے بیٹے اور بہو کی کوئی بھی پسندیدہ مٹھائی لینی ہے اس مٹھائی کو آپ نے اپنے سمک رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ان دونوں کی فوٹو کو اپنے سمک رکھنا ہے آپ نے دو دیئے پرجولٹ کرنے ہیں اور ان کو بھی اپنے سمک رکھ لیں ایک لال کپڑے کا آسن بچھا کر آپ اس پر وراجمان ہو جائیں اور بھگوان گنیش کی استوطی کرتے ہوئے آپ نے ایک وشیش منتر کا جاب کرنا ہے منتر شروع ہونے سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے کا نام لینا ہے اور منتر ختم ہونے کے بعد آپ نے اپنی بہو کا نام پکارنا ہے منتر کے اندر آپ ان کو یاد کرتے رہیں اور اس منتر کو آپ نے ایک سو گیرم بار جاب کرنا ہے منتر جاب ختم ہوتے ہی آپ نے اس مٹھائی کے اوپر فونگ مانی ہے اور دیئوں کو آپ نے اپنے گھر کے مکھے دوار کے پاس رکھ دینا ہے اپنے بچوں کی فوٹو کو آپ نے بلکل اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے جہاں پر آپ سوتے ہیں ان کے بلکل سامنے آپ ان کو رکھ دیں اور جو یہ مٹھائی ہے اس کو آپ گریم لوگوں میں دان کر دیں آپ نے یہ تین دن تک اوپائے کرنا ہے تین دن کے بعد آپ کو اس کے پوراں طور پر ریزلٹ دکھنے شروع ہو جائیں گے جیسے ہی آپ یہ اوپائے پوراں کرتے ہیں تو رنٹ آپ کو ریزلٹ دکھنے شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو بیٹا آپ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھا وہ خود آپ سے بات کرنا چاہے گا آپ کے پاس وہ واپس لوٹ آئے گا کبھی بھی آپ کو دوبارہ چھوڑ کر نہیں جائے گا آپ کی سیوہ میں بھی اس رہے گا بہو بھی آپ کا خیار رکھے گی کبھی بھی آپ کو تحنین نہیں دے گی ہمیشہ آپ کا آدھر کرے گی آپ سے بہت پیار کرے گی تو اگر آپ بھی اپنے بیٹے بہو سے پریشان ہیں جو آپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں ان کو آپ درش میں کرنا چاہتے ہیں تو بینہ در کرتے ہوئے سکریم پر دیئے گئے ہمیں نمبر پر کال کر کے آپ گروہ مہر سرو دیری جی سے سمپر کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو امار یہ ویڈیو اچھے لکھتی ہے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تھنے بات